اسلام علیکم جی ویلکم بیک ٹو مائی چینل کیسے ہیں آپ سب امید اب ایک کل ٹھیک تھاک ہوں گے تو جناب یہ بڑا ایک خوبصورت دن کا ویلوگ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہی ہیں جب ہم لوگ ہائی ٹی کے لیے جا رہے تھے ندیمز ان کی کذافی سٹیڈیوم والی برانچ میں اور یہاں پہ بس میں آپ کو رستہ دکھا رہی تھی کہ اگر بارش ہو جاتی ہے نا تو ماشاءاللہ لہور کے درخت جو ہے نا وہ ایسے دھل کے ساف ستھرے ہو جاتے ہیں اور دیکھنے میں بڑا ہی آپ کو جو ہے نیک مزا آ رہا ہوتا ہے اور اچھا اب وہی لاہور کا موسم میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اگر بارش ہو جاتی ہے اس ٹائم پہ بہتر ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ایک سفوکیشن ہوتی ہے نا بس تو بس آج موسم کچھ بہتر تھا شکر ہے اور بس ہم لوگ جو ہے پہنچ گیا پھر ندیمز پر اور یہ کذافی سٹیڈیوم میں ہے آگے ان کی لوکیشن وغیرہ میں سب کچھ ڈسکرپشن میں بھی دے دوں گی اور میں اینڈ میں بھی ایڈ کر دوں گی اور اور یہ بس جو ہے ان کا باہر کا لون وغیرہ ہے کافی کھلا ایریہ ہے اصل میں یہاں پہ سارے جو ہے نا ان کے ایونٹس وغیرہ ہوتی ہیں اور یہ جو ہے نا خاصے بڑے دو ان کے ایڈجیسنٹ لونز ہیں اور یہاں پہ دو ایونٹس بڑے آرام سے ہو سکتے ہیں تو اگر آپ لوگ بوکیم وغیرہ کرنا چاہیے تو اندر ہی ان کا آفیس بھی ہے اور ابھی میں آپ کو دکھا دیتی ہوں ان کا انٹیریئر کافی زیادہ خوبصورت ہے کلر فل ہے مطلب گرینری بہت زیادہ انہ جگہ پہ لگائی ہوئی آرٹیفیل بیلیں وغیرہ اس کے علاوہ جو ہے نا لائٹس بہت اچھی ہے تو اس سے جو آپ کا ایک اوورال آرہ ہے نا وہ بہت اچھا سا کریئٹ ہو جاتا اور یہ ہے جی ان کا بوکنگ آفیس اور کیونکہ اگر جگہ اچھی ہو اور آپ کا انوائرمنٹ ہے وہ اچھا ہو تب ہی آپ کھانے کو جو ہے نا انجوائے کرتے کیونکہ کھانے میں ایٹسلف صرف کھانے کا ٹیسٹ میٹر نہیں کرتا ہے وہ کتنا تھنڈا ہے مطلب اگر سویڈیش وغیرہ کت اتنا گرم ہے اس کے علاوہ جو ہے انوائرمنٹ کیسی ہے وہاں کا ٹیمپریچر کیسا ہے یہ ساری چیزیں بہت میٹر کرتی ہیں اور یہاں پہ میں ایک چیز ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ ان کا سٹاف کتنا کرٹیس ہے یو کینوٹ ایون ایمیجن اور چلیں جی میں آپ کو ڈیشز دکھا دیتی ہوں سب کے میں نام تو نہیں بتا سکوں گی لیکن ٹرسٹ می جتنی بھی چیزیں میں نے ٹیسٹ کینا ان میں کوئی ایک بھی چیز ایسی نہیں تھی جس کو جو ہے آپ اپ ٹو دا مارک نہ کہہ سکے ایچ این ایوری تنگ واس جسٹ پرفیکٹ چاہے وہ ہیومس ہے مطلب چھوٹی سے چھوٹی چیزیں بھی بہت یمی تھی چاہے وہ ایگ فرائیڈ رائز ہے میں نے کافی جگوں کے کھائے لیکن اتنے اچھے ایگ فرائیڈ رائز میں نے کہیں پہ نہیں کھائے ہیں چائنیز کا ان کا بہت لاش قسم کا مینیو ہے اور کیونکہ میں چائنیز بہت پسند ہے تو اس لئے میں چائنیز کی زیادہ تعریف کر رہی ہوں ویسے میری حزبن نے زیادہ مطن وغیرہ کھایا اور یہ چیکن چیز بولز بہت مزے کی تھی اور وہی بات ہے کہ مطلب کسی بھی چیز کو آپ کہہ نہیں سکتے کہ وہ یمی نہیں تھی اگین پرونز بہت مزے کی تھی فرائیڈ فش بہت اچھی تھی بار بی کیو تو ان کا جو ہے نا لا جواب ہے ملائی بوٹی بہت یمی تھی فلی ٹینڈر مطلب کچھ بھی ایسا نہیں تھا کہ آپ کہیں کہ یہ تو چیز نہیں ہے اگر الفریڈو پاسٹا کی بات کرتے ہیں تو بہت کریمی بہت ہی مزے کا مطلب بس مزہ آ گیا تھا ظاہر ہے ریٹس ان کے تھو اتنی زیادہ مطن کی ڈیشیز اور اتنی زیادہ جو ہے چکن کی ڈیشیز کی ورائیٹی آپ کو کہیں پہ بھی نہیں ملتی ہے کہنے کو وہ نمبر آف ڈیشیز بڑھانے کے لیے نا انہوں نے صرف موسٹری جو میں نے دیکھا ہے سب کا میں بات نہیں کر رہی صرف انہوں نے جو ہے نا جیسے پیسٹریز ہیں تو اس آرٹیٹ پیسٹریز کے نام پہ داس طرح کی پیسٹریز رکھی ہوئی ہیں تو چلو جی دس ڈیزرٹس تو یہی ہوگی نا لیکن ندیمز پہ آپ کو ایسا کچھ نہیں ملتا اور بس جی اچھا ہم لوگ گئے کون کون تھے میں گئی تھی میرے ہزبنڈ تھے دونوں بچے اور اس کے علاوہ جو ہے نا میرے ہزبنڈ کے ایک کلیگ تھے کیونکہ ان کو ہم لوگوں نے فیرول دینی تھی اور اس دن میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی لیکن وہی بات ہوتی ہے کہ جب آپ تھوڑا سا باہر نکلتے ہیں اس طرح کا کھانا انجوائے کرتے ہیں پیڈز آب آج یمی تھا فریشلی بیگڈ ہو ہو کے آرات اور بس آپ کھاتے جائیں اچھا بھی بڑا اچھا اثر پڑتا ہے تو بس ہم لوگوں نے الحمدللہ بہت زیادہ انجوائے کیا تھا کھانا اور مجھے چائنیز کے علاوہ جو ہے نا ڈیزرٹس بہت اچھی لگتی ہیں اور اتنی اچھی مطلب ماشاءاللہ ڈیزرٹس تھی ہر چیز بہت ہی یمی تھی ابھی میں نے کیا کیا کھایا ہے میں آپ لوگوں کو آگے بتاتی ہوں لیکن ابھی آپ جو ہے نا شاویز سے پوچھتے ہیں ہم لوگ کے شاویز کو سب سے اچھا کیا لگا تھا مجھے سب سے زیادہ یمی پیزا اور باربی کیو لگا تھا اور شاویز نے نا واقعی ماشاءاللہ بہت انجوائے کیا تھا باربی کیو ملائی بوٹیس نے اچھی کھائی تھی اور یہی ہوتا ہے کہ اگر بچے جو ہے آپ کے ساتھ وہ اچھا کھا رہے ہیں نا تو ماں کو یا پیرنٹس کو بڑا اس چیز کا ایک سکون ہو جاتا ہے کہ چلو یار بچے اچھا کھا رہے ہیں اور سیلڈ سیکشن کے اگر ہم بات کریں تو سب کچھ ماشاءاللہ بہت زیادہ فریش تھا بروکلی کی بات کریں بلکل کرسپ بروکلی تھی ہیومس بہت یمی تھا اس کے علاوہ جی یہ ہے میری پلیٹ اور شاویز سب سے پہلے جو ہے جا کے لے کے آیا تھا جیلی اور میں نے لیا تھے پرانز فرائیڈ فش اور اس کے ساتھ میں نے لیا تھا سیخ کباب ایک اور پلس پوائنٹ یہ تھا کہ جیسے ہی چیزیں کم ہو رہی تھی نا وہ فریشلی جو ہے اس کو فلپ کرتے جا رہے تھے تو اس کا فائدہ یہ ہو رہا تھا کہ آپ کو ہر چیز جو ہے نا وہ فوراں فوراں تازہ اور مطلب ظاہر ہے جو ایک تازہ چ اس کا ٹیسٹ ہے وہ الاغ ہوتا ہے تو آپ کو ہر چیز جو ہے نا فوراں فریش مل رہی تھی اور یہ میں آپ کو اپنی پلیٹ دکھا رہی تھی اس کو میں نے لیا تھا منٹ مارگریٹا وہ بہت مزے کا تھا آلو بخارے کی چٹنی بہت اچھی تھی اور میرے ہزبنڈ کی تو ہو چکی تھی بس لیکن میں نے کہا میں تو چاہے پیے بغیر نہیں جاؤں گی تو اگر آپ لوگ کو ولوگ پسند آیا تو دو گیویٹا تھامز اپ اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور یہ میں ان کے ریٹس اور ٹائمنگز ایچ این ایوریتنگ یہاں پہ اٹیچ کر رہے ہوں آپ لوگ جانا چاہیں تو آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو پلیز ڈو سبسکرائب ٹو می چینل انشاءاللہ ایک بہت اچھی ریویو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اور دو می کلیر ایک بہت اچھی کہ یہ پیڈ ریویو بلکل بھی نہیں ہے تو بس جی آپ لوگوں سے بہت جلدی ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ